اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو یہ دو مہینے میرے پہلے کا رزرٹ ہے جو میں آپ لوگوں کو آر وی دکھانے والی ہوں جو گھر میں ہم بناتے بھی ہیں تو وہ جب ہم لے کے آئے نا تو گھر میں تو یہ تھوڑی سی خراب ہوئی تھی اور شاپر میں رہ گئی اور شاپر جو ہے ایک ہفتہ بند رہا میرا اور اس میں سپراؤڈ نکلنا شروع ہو گیا اور اس کی جڑے بننا شروع ہو گئی تو کیا کیا میں نے کہا میں نے تو کہا کہ پکانے لائک تو ہے نہیں ہے یہ تو میں لگا کے دیکھتی ہوں کہ لگانے سے یہ چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے تو میں نے کیا کیا کہ یہ دیکھیں اس کی جڑے نکلیں ہیں اور اس میں حلدی میں اس کو ڈبو دیا میں نے کہا کہ تاکہ فنگس وغیرہ نہ لگے اور یہ میری ایروی بہت اچھی یہ نا تیار ہو جائے اچھا یہ ایروی جو ہوتی ہے نا یہ بہت ہی مزے کی بندی ہے اس کے پتے جو ہیں ہم چٹنی میں ڈال سکتے ہیں ہم پکا سکتے ہیں ہم یہ آلو کی بھرجی جب بناتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں ہم سوکی سبزی میں ڈال سکتے ہیں ہم جیسے کہ کچھ بھی بنا رہے ہوں ان کے پتے ہم ڈال سکتے ہیں جیسے بینگن بنا رہے ہیں تو جیسے کہ ہم بینگن میں تڑکے میں ڈال سکتے ہیں اور ما شاء اللہ سے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ہر مقدار تھوڑی تھوڑی بندہ ڈال لینا تو اس لیے اور یہ دیکھیں کہ میں تھوڑی سی اس کے مٹی کے اندر بھی شامل کر رہی ہوں میری مٹی بھی پہلے پڑی تھی اسی میں میں اب لگا رہی ہوں تو مٹی تو مانشاللہ خراب نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے میں اس میں اب تھوڑی سی حلدی ڈال کے تو میں اس کو مکس کر کے اب اس میں میں سارے ایروی والے جو سارے چھوٹے جو پیس ہیں وہ سارے میں اس میں لگا روں گی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو لٹا کے بھی لگا سکتے ہیں اور آپ ان کو جیسے سپراؤڈ نکلے ہوئے ہیں سپراؤڈ وال جگہ آپ نے اوپر کرنی ہے تھوڑا سا اس کا وہ حصہ باہر ہونا چاہیے ہلکا سا برنہ وہ نہ بھی ہو تو تب بھی صحیح ہے لیکن آپ نے زیادہ دبا دبا کے مٹی سخت میں نہیں لگانی ہے بلکل سوفٹ مٹی ہونی چاہیے جب آپ لگائیں آری جو گارڈننگ ہے وہ ہماری مٹی پہ ہوتی ہے مٹی کس طرح کی ہونی چاہیے مٹی ہماری بہت سوفٹ اور نرم ہونا تو ہر پودا ہی بہت بڑھتا اور کھلتا اور خوبصورت ہوتا ہے ایک تو صرف خاد پہ ہی نہیں رہا جاتا مٹی بھی اس کی بہت ہماری سوفٹ ہونی چاہیے ان میں وہ ساری وہ ہونی چاہیے چیزیں جو ہماری پودوں کے لیے ہمارے پھلوں کے لیے بہتر ہوتی ہیں کیونکہ یہ اس مٹی میں میں نے ابھی حلدی بھی ڈالی ہے پہلے میں نے لیو کمپوز بھی ڈالی تھی اور سب کچھ اس میں میں نے شامل کیا تھا اور سوفٹ بنانے کے لیے آپ کچھ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس میں میری ویڈیو پہلے بھی بنی ہوئی ہے ریسینٹلی ہی بنائی ہے میں نے ویڈیو تو وہ بلکل پرفیکٹ مٹی ہے جو میں نے پہلے بنا گیا آپ کو ویڈیو بتائی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں کہ اس طرح آپ نے اس کو لگانا ہے اور لگانے کا طریقہ آپ میں نے دو طریقے آپ کو بتائے ہیں آپ جس طرح ہم مرضی لگا لیں آپ لگا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مٹی تھوڑی سی آپ نے ڈالنی ہے بہت اچھا مٹی ڈال کے آپ نے دبانا نہیں ہے اس کو آپ نے مٹی ڈال لی ہے اب اس کو دبانا نہیں ہے آپ نے ہلکا ہلکا ہاتھوں ہی اس کو رکھنا ہے یہ پھر یہ دب جائے گی تو پھر اس کے سپراؤڈ نکلنے مشکل ہو جائیں گے اس لئے ہم مٹی میں ہی ایسے ہاتھ سوفٹ سوفٹ رکھ کے اس کو پھر ہم مٹی دے دیں گے تاکہ یہ سپراؤڈ جلدی نکل جائیں اور ہماری وہ جو اروی ہے وہ تیار ہو جائے تو اس طرح آرام سے رکھتے ہوئے ہم نے اس کو تیار کرنا ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کے پتے ہوتے ہیں اور کھانے میں بھی اتنے وہ مطلب کے خراب نہیں لگتے ہیں ہم آرام سے اپنی ہنڈیا میں اس کو کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس طرح میں نے یہ لائن میں رکھ دی ہوئی ہے اچھا یہ اگر آپ کہیں گے یہ زیادہ ہو جائیں تو یہ بڑھ جائیں گے بڑھ جائیں گے تب تک ہمارا موسم بھی چینج ہو جائے گا اور ما شاء اللہ بہت اچھے سے یہ چلے گی آپ کو بتانا یہ بھول گی تھی کہ میں نے یہ میں نے دراصل اس کو دوسری جگہ پر بھی شفٹ کر لینا ہے اور یہ مارچ تاکہ یہ انشاءاللہ کافی زیادہ ہو جائے گی تو اس کو میں نے شفٹ کرنا ہے دوسری جگہ پر اب اس کی گروت بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی ساتھ ساتھ آپ دیکھئے گا ذرا کہ بہت ہی خوبصورت اس کی گروت ہوئی ہے یہ ہلا آگے جا کے اس کی گروت کا بھی اچھا اس کا مہن یہ بتانے والی تھی کہ اس کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں جب بہت زیادہ ہو جائے گی نا بڑی بڑی تو آپ ان کو دوسرے پوٹوں میں آپ اس کو شفٹ کر سکتے ہیں آپ آرام سے اس کو چار پانچ پوٹ اور بنا سکتے ہیں اس کے تو مارچ میں جا کے اس کو پھر بنائیے گا اس وقت آپ اگر یہ اربی لگائے بھی تو کرنا کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے شاپر چڑھا دینا ہے رات میں شاپر چڑھا دینا ہے دن میں اتار دینا ہے اور شیڑ کے نیچے ایک دفعہ رکھنا ہے جب یہ سپراؤڈ نکلنے شروع جائیں گے پھر آپ نے اس کو اٹھا کے تو دھوپ میں رکھ دینا ہے جو تھوڑی بہت دھوپ آئے گی شیڑ کے نیچے ہی رکھنا ہے لیکن دھوپ میں آپ تھوڑی بہت جتنی بھی دھوپ نکلے آپ اس کے نیچے رکھنا ہے اس کا یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ اب بھی لگانا چاہتے ہیں اس کو تو اس کو یہی طریقہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر پھر پولی ہوس بنا کے رکھنا ہے آپ نے اس طرح نہیں رکھنا بھی لگا کے یہ آپ کو انزام کرنا ہوگا زمین سے باہر آ جاتا ہے اپنے سپراؤڈ نکال لیتا ہے تو آپ اس بات کے جنشے نہ لیں آپ لیں لگانا صحیح طریقے سے ہے اور لگانا اچھی مٹی میں ہے ڈیڑھ مہینے کا رزلٹ ہے جو کہ اب تیار ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کے پتے سبزی میں بھی کھائے جاتے ہیں آلو والی بھرجی میں بھی ڈالے جاتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے کیوں کہ جو ہے ایلیفنٹ پلانٹ وہ بھی اسی شکل کا ہوتا ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا میں اس کو بلکل الگ پوٹ میں لگاتی ہوں تاکہ اس کے یہ دیکھیں ایلیفنٹ پلانٹ کا بھی اسی طرح شکل ہوتی ہے تو میں بڑا دھیان سے لگانا چاہیے اور دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم نے اربی کس جگہ پہ لگائی دیکھیں کہ میں نے تھوڑا تھوڑا اس کو اوپر کر کے بھی لگایا ہوا تھا تاکہ میرے پوٹ اکرد لیکن اب مجھے پتا ہے کہ ایلیفنٹ پلانٹ میں نے کہاں رکھا ہوا ہے اور میرے گھر میں ایک پلانٹ ہی ہے ایلیفنٹ کا تو میری باقی اربی کے پلانٹ ہے کچھ میں نے چھت پہ لگائی ہے کچھ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ڈیڑھ مینے کا رزرٹ ہے یہ دیکھیں ہر چیز کا موسم لگانے کا جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اس کو میں نے ڈیڑھ مہینہ پہلے لگائی تھی آپ اکتوبر کا لگا لیں گے اکتوبر نومبر نومبر میں اب دسمبر میں اکتوبر کی اینڈ پہ میں نے لگائی تھی یہ آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی گھروت ہو رہی ہے تو یہ گھر کی سبزی بھی بن گئی اور اس کو اپنے لگا بھی لیا کیونکہ میں نے اس کا رزرٹ پایا تو میں نے آپ کو دکھایا میں نے کہا کہ یہ دیکھیں کہ میں نے لگائی تھی ابھی اور بھی نکلے گی جیسے تھوڑی دھوپ لگے گی تھوڑی اچھا یہ بلکل چھاؤں کا بھی پلانٹ نہیں ہے اس کو تھوڑی دھوپ چاہیے آدھے دن کی اس کو دھوپ لگے اور ماشاءاللہ دھوپ میں یہ بہت اچھے سے گھروت کرتا ہے میں نے جہاں رکھا ہوا ہے درخت ہیں اوپر نیچے میں نے اس کو رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے چل رہی ہے اور چھت والی بھی بہت اچھے سے چل رہی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کہ اس کی کتنی پیاری گروت ہو رہی ہے باقی ساری ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہوئی ہے یہ اتنا کیر نہیں مانگتا ہے یہ بلب ہوتی ہے تو یہ پانی اس میں زیادہ نہیں ڈالتی ہیں پانی اتنا ہی ڈالتے ہیں ضرورت کا مطابق جب آپ پانی ڈالیں گے زیادہ تو پھر یہ گل جائیں گے اس لئے ان کو پانی بھی کم ڈالیے اور بس صرف جب ڈالنا ہے آپ نے دیکھ کے پانی ڈالنا ہے اور اس کو آپ آرام سے لگائیے اور کھائیے اور اس پتے کو آپ نے اربی والوں کو آلگ رکھنا ہے باقی پلانٹس کے کیونکہ اس کی شکل جو ہے ایلیفینٹ پلانٹس سے ملتی ہے تو ایلیفینٹ پلانٹس جو ہے وہ زہریلا ہے اور یہ زہریلا نہیں ہے اس کو ہم پکوڑوں میں اس کو ہم اپنے سبزی میں استعمال کر سکتے ہیں اپنا ڈھیروں خیال رکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا اوکے اللہ حافظ